شہزادی کیا ہوا منکشہ آپ ہمارے ساتھ چلیے کیا مطلب اور تمہیں کیسے بات کریوں مجھ سے اس طرح لگتا ہے تم ہوش میں نہیں ہوں ہمارے آقا سلطان مصطفی خان کے حکم سے آپ نظر بند کیا جاتا ہے بچپن سے جس کو میں نے اپنی والدہ کتنا چاہا جو کہا میں نے کیا لیکن اس قوسم سلطان نے غطاری کی مجھ سے میرا حق چھینو مجھ سے مقصد واضح اپنے شہزادوں کو وہاں کے ظلم سے بچانے کیلئے مگر افسوس انہوں نے آپ کے مستقبل میں رکاوٹ ڈال دی بہت دیر ہو چکی ہے اب وقت شہزاد مصطفی کا ہے فلال تو ایسے ہی کیا کوئی بات ہے جو آپ جانتے ہیں چچا ٹھیک نہیں ہے لالا ذہنی توازن خراب ہے مقا اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں سلسکار پاشا آپ یہاں شہزادیں درمازہ کھولو حکوم تیجا درمازہ کھولو کیا نہیں کرتا کہ تم لوگ مجھے مبارک ہو حلیمہ اب تم ایک والدہ سلطان ہو امید ہے کہ اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے انصاف سے فیصلے کروگی مجھے پورا احساس ہے قوسم فکر من نہ ہو اب میں وہی کروں گی جو مناسب لگے گا اور اسی لیے قوسم مناسب یہ ہے کہ فل فور تمہیں محلے ہمائیوں چھوڑنا پڑے گا اور تم پرانے محل جاؤ گی کیونکہ قوانین کے حساب سے یہی دوست ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو حلیمہ ہمارے بیت سمجھوتا ہوا ہماری ہمارے سامجھوس تمہارے سر کچل دینا چاہیے تم غلاموں سے بھی بہتتر ہو اب سب بیکار ہے ہمیں حکم ہے ملکی چاہے تم چاہو یا نہ چاہو ہم شہزادوں کو لے کر جائیں گے اپنے ساتھ نہیں یہ آپ کیسے کر سکتی ہے حلیمہ سلطان سب کچھ تیہ تھا ابھی بھی وقت نہیں گزرا سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے بکواز بند کر جنات شہزادیوں ملکاؤں کی گفتگو میں داخل نہ دو والدہ کو سن لیا نا تم نے جاؤ اور جا کر اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے رخصت ہو سامپ اپنی فطرت سے مجبور ہے موقع ملتے ہی ڈس لیتا ہے اس لئے تم پر کوئی الزام نہیں لگا دینا لیکن تم ایک بہت بڑی خلطی کر رہی ہو میں نے جو مستقبل دکھایا تھا تم نے اسے خطرے میں ڈال دیا تمہارا غرور تمہارے دکھ پہ ابھی آویے قوسم مستقبل دکھایا مجھ کو کیا کہنے تمہارے مجھے مستقبل کے خواب دکھانے اور تخت کے فیصلے کرنے والی قوسم سلطان کی آج کیا وقت ہے؟ تمہارے شہزادے ہمارے ہاتھ میں ہیں آج سے تمہارے حکم کی کوئی اہمیت نہیں بھول ہے تمہاری میں نے اسمان کو نکلوا دیا ہے یہاں سے وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو صرف میں جانتی لیکن وہ آئے گا اپنا حق لینے کے لیے ضرور آئے گا ہاں ہمیں معلوم ہے سب اس لیے کہ تمہارے بیٹے مہمت نے داؤت پاشا کو بتا دیا سب کچھ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسمان کہاں ہے سب آپ کو والدہ نے بھیجائے نا ہرگز مجھ سے چلنے کا اسرار مت کیجے کا میں واپس نہیں جاؤں گا ایک بات بتانا چاہتا ہوں قوسم سلطان ہی تھی جو چاہتی تھی کہ آپ محل سے نکل جائیں شہزادے میں آپ کی یہاں حفاظت کیلئے آیا کیا یہ سچ ہلالا؟ ملکہ چاہتی ہیں کہ آپ کچھ حرسے کیلئے محل سے دور رہیں شہزادے یہ حلیمہ سلطان کیلئے بس ایک تدبیر تو کیا میری زندگی میرے بھائیوں کی زندگی کی زمانت ہے؟ اس لیے بھگایا گیا مجھے آپ کے بھائیوں کے لیے نہیں لیکن آپ کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے شہزادے آپ جائیے خوف زدہ نہ ہو شہزادے ہم تو صرف آپ کو محل لے جانے آئے ہیں سلطان مصطفحان کے حکم سے جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں سے لوٹ جاؤ ہمیں کسی زبردستی پر مجبور نہ کیجئے شہزادے ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے شہزادے کو فرار کروا کے ذلف قارپاشا اور لالا آپ دونوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے لیکن نظر انداز کر دیا جائے گا اور وہ اس صورت میں کہ آپ ہمارے ساتھ خاموشی سے چلے چلیے داؤد تمہارے اندر اتنی جرت کہاں سے آ گئی ہے کہ آپ تم حریمہ سلطان کے حکم پہ چلو گے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ذلف قارپاشا کیونکہ آپ میرے استاد ہیں اور اسی لیے اب تک گستاخی نہیں کی کوئی لیکن کر سکتا ہوں مجھے مجبور نہ کیجئے مجھے 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 بے ساییاد مجھے مجھے ملکہ شہزاد محمد کو نظر بند کر دیا گیا ہے اور باقی شہزادوں کو لے جا رہے ہیں اسمان کا بھی ان کا پتہ چل چکا ہے حاجی آگا یہ کیسے ہوا بتاؤ مجھے جنت محمد محمد نے ہمیں جاتے ہوئے دیکھا تھا میری ملکہ یادہ میں نے کتنی بار آپ سے کہا تھا میری ملکہ التجا کی تھی میں نے لیکن آپ نے ساری قوت طاقت سب کچھ حلیمہ سلطان کو دے دیا اور شہزادے اسمان کی جان تک خطرے میں ڈال دی بہت ہو گیا میں کسی کو بھی ان کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گی حاجی آگا جاؤ حلیم پاشا سے کہو کہ جو کچھ کرنے کو کہا گیا تھا وہ کرے لیکن میری کام جاؤ چلدی جاؤ موسیقی موسیقی